پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس نون لیگ کی بھرپور احتجاج کی تیاری شہباز شریف کی گرفتاری کے خلاف لیگی ارکان سیاہ پٹیاں باند کر اجلاس میں شرکت کریں گے اوپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی تمام لیگی ارکان کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت پنجاب کا آٹھ ماہ کے لیے ساڑھے بائیس خرب روپے کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا سوائی وزیر خزانہ مقدوم حاشم جوابہ بجٹ پیش کریں گے پنجاب کے بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہ لگانے کا فیصلہ ٹیکسوں کی شرعہ میں ردو بدل کیے جانے کا امکان پولیس کو عوام کا خادم بنائیں گے سیول سرویسز میں اسلاحات کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی نئے بلدیاتی نظام سے عوام با اختیار ہوں گے وزیر آرہ پنجاب اسمان بزار کی زیر صدارت عالی سطح کا اشراس وزیر آزم کے سو روزہ پلان پر عمل درامت کا جائزہ آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل شہباز شریف مزید چودہ روزہ جسمانی ریمانٹ پر نیپ کے حوالے تیس اکتوبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم شہباز شریف دس روزہ جسمانی ریمانٹ مکمل ہونے پر احتساب عدالت میں پیش شہباز شریف تعاون نہیں کر رہے تمام سوالوں سے لاعلمی کا اظہار کیا مزید تختیش ترکار ہے آشیانہ کیس میں دوسرے لوگوں کو بھی طلب کیا ہے نیپ پروسیکیوٹر قومی اسمبلی کے شراس میں شرکت کے لیے شہباز شریف کا دو روزہ رہداری ریمانٹ بھی منظور آشیانہ اقبال سکینڈل کی تحقیقات نیپ ریپورٹ میں شہباز شریف پر کرپشن کا الزام ٹھیکہ بولی میں کامیاب ہونے والی لطیف انڈ سنز کمپنی کو دیا گیا بولی میں ناکام رہنے والی کسی کمپنی نے مقررہ وقت میں شکایت نہیں کی شہباز شریف نے غیر قانونی طور پر تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی نیپ ریپورٹ میں الزامات شہباز شریف اپنی فائلے خود اٹھا کر ساتھ لائے نیپ ایک روپے کی کرپشن کا ثبوت بھی پیش نہ کر سکا تین روز تک کوئی تفصیشی آفیسر میرے پاس نہیں آیا زبانی احکامات دینے کی تصدیق کرتا ہوں پوم کا لوٹا پیسہ واپس دیا ملک کی خدمت کی کیا غلط کیا شہباز شریف کا عدالت میں بیان شہباز شریف کو حراسہ کیا جا رہا ہے کیس سیاسی بنیادوں پر بنایا گیا وکیل شہباز شریف شہباز شریف کو عام گاڑی میں احتساب عدالت لائیا گیا نیپ اوفیس سے عدالت تک سیکیورٹی کے سخت انتظامات شہباز شریف کی کمرہ عدالت میں حمزہ شہباز، سلمان شہباز، زرانہ سناؤلا اور مریم اورنگ زیب سمیت لیگی رہنوان سے ملاقات، صلح مشورے، پیشی کے بعد شہباز شریف کی سخت سیکیورٹی حسار میں نیپ اوفیس منتقلی احتساب عدالت کے باہر لیگی کارکنان کی شدید نارے بازی لیگی خواتین اور کارکنان کے انصاف دو کنارے احتساب عدالت میں داخل ہونے کی کوشش پولیس سے دھکم پیل نارے لگانے پر لیڈی پولیس اہلکاروں نے خاتون کو حراست میں لے لیا دیانتدار شخص کو گرفتار کیا گیا حکومت سیاسی انتقامی کاروائیاں کر رہی ہے ملک پر جالی مینڈیٹ والی حکومت مسلط کی گئی نائنصافی جاری رہی تو احتجاج پارلیمنٹ کے باہر بھی آ سکتا ہے رانہ سناؤلہ کی حکومت پر تنکیت کہا ڈالر ایک سو پچاس کا ہو گیا تو ملک دیوالیا ہو جائے گا احتساب عدالت کے اطراف میں ایک کرفیو لگایا گیا زمنی الیکشن کے نتائج کے بعد حکومت پریشان اور خوف میں مبتلا ہے باون دنوں میں ہی عوام تبدیلی سے تنگ آ گئے مریم اور اگزیب کی گفتگو حکومت کے خلاف کنٹینر پر آنے کی بھی دھمکی عزمہ بخاری بولی ملک میں ڈونکی راجہ کی حکومت ہے قانون ہاتھ میں لینے نہیں اظہار ایک چہتی کے لیے آئے ہیں ہمیں جمہوری حق سے محروم کیا گیا پرویز ملکہ شہباز شریف کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ کارکنان نے ثابت کر دیا اصلی لیڈر کون ہے اور نقلی کون خواجہ عمران عزیر کے بھی حکومت پر وار تبدیلی نے لوگوں کا جینا حرام کر دیا انصاف نہ ملا تو چھین لیں گے زمنی الیکشن میں عوام نے پی ٹی آئی کے چہرے پر تھپڑ مارا پولیس نے لارڈ میئر مبشر جاوید کو اہاتہ عدالت میں جانے سے روک دیا میئر ڈی آئی جی آپریشنز پر برہم میئر کو عدالت نہ جانے دینا کیسی جمہوریت ہے میئر کی گفتگو حکومت پر ترقیاتی بجٹ میں تین سو چالیس ارب روپے کی کٹوتی کا الزام ایک سو پچاس دربا کا احتجاج سڑکے گھنٹوں جیم رہی کنال روڈ کیمپس پول جین مندر اور اطراف کی سڑکوں پر میلو لمبی کتارے ٹرافرنگ کا نظام درہم برہم گلوبل یونیورسٹی کے طلبہ کا ڈگریان نہ ملنے پر شدید احتجاج انتظامیہ کے خلاف نارے بازی احتجاجن کنال روڈ بند کرتی آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل کی تحقیقات میں تیزی خواجہ برادران کی بھی آج نیب آفیس میں طلبی پیرہ گون ہاؤسنگ سکینڈل میں وائس ٹیئر مین کنٹونمنٹ بورٹ شیخ شاہد نیب آفیس میں پیش فواد حسن فواد اور آہد چیما کو بھی احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا جوہر پارکنگ کمپنی کے سابق ایم پی اے حافظ نومان کی نیب میں طلبی کا معاملہ حافظ نومان کی قبل از گرفتاری میں سات نومبر تک توسی ہائی کورٹ نے قبل از گرفتاری کی درخواستے زمانت پر محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا حافظ نومان ہر سماعت پر حاضری یقینی بنائے عدالت کا حکم ڈی جی نیب مقدمے میں عدالت کو مطمئن نہیں کر سکے عدالت نیب کو دوبارہ سننا چاہتی ہے عدالت کے ریمارکس وارڈل ٹاؤن کے قبرستان میں اہاتہ بنانے اور قبضے کے خلاف کیس ہائی کورٹ نے اسسسٹنٹ کمیشنر سے 23 سکتوبر تک ریپورٹ طلب کر لی قبرستان کی اراضی پر اہاتہ بنانا یا قبضہ کرنا خیر قانونی ہے جسٹس علی اکبر قریشی قبرستان میں اہاتہ تعمیر کر کے باہر سر افراد نے قبضہ کر رکھا ہے درخواست گزار بڑے شہر میں ٹرافیک کے حوالے سے بڑے فیصلے موٹر سائیکل پر دو سے زائد افراد کے بیٹھنے پر پابندی لگانے کا فیصلہ موٹر سائیکل پر بیٹھنے والوں دونوں افراد پر ہیلمٹ کا پہننا ضروری ہو گیا خاتون ہو یا مرد دونوں سواریوں کو ہیلمٹ پہننا پڑے گا بچوں کو سکول لے جانے والی گاڑیوں میں اوور لوڈنگ پر پابندی ٹرافیک گوانین کے خلاف ورزی پر دھڑا دھڑ ای چالان اب تک پچتر ہزار ای چالان جاری قومی خزانے میں ستر لاکھ روپے جمع آٹھ ہزار سے زائد گاڑیوں کا ریکارڈ غلط نکلا موٹر سائیکل پر پابندی لگانے والوں دونوں اور زینب کے قاتل کو سرعام پھانسی نہیں ہوگی ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا زینب کے والد حاجی امین کی مجرم کو سرعام پھانسی دینے کی درخواست مسترد یہ گورنمنٹ کا کام ہے ہم گورنمنٹ نہیں اگلیہ کے ریمارکس مجرم امران کو کل پھانسی دی جائے گی خاندان کے افراد کی مجرم امران سے خوش لقوط جیل میں آخری ملاقات